لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر زبائی وزیر اقلیتی امور رمیس سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ قبرستانوں پر سبھی کا حق ہے اس کو ایک ایریا یا علاقے کی سطح پر مقصود نہیں کرنا چاہیے اس لاہور کے ڈی سی اسکوال لیٹرز لکھے جائیں کہ یو سی کے سطح پر اقلیتوں کے لیے قبرستانوں کی جگہوں کی نشان دہی کریں تاکہ اس حوالے سے تحفظات کو ختم کیا جا سکیں ان خیالات کا اظہار سبائی وزیر اقلیتی امور رمیس سنگھ اروڑا نے محکمہ کے کرمیٹی روم میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کے دوران کیا اجلاس میں ایم پی اے زجاز عالم اگستین ایمینویل اتر جولیس شکیلہ جاوید اور تھر بابا فلبوس کرسٹوفر سیکٹری انسانی حقوق و اقلیتی امور بہادر علی کازی ایڈیشن سیکٹری انسانی حقوق ڈیپٹی سیکٹری منارٹیز آئیشہ یاسین ڈیپٹی سیکٹری راکل گورنمنٹ اے ڈی سی آر بورڈ آف ریونیو سے ڈیپٹی سیکٹری کا لونیز اور دیگر مطلقہ افراد نہیں شرکت کی اجلاس میں شہر خموشہ ایتھارٹی کے قبرستان اور مذہبی اقلیتوں کے لئے قبرستانوں کی جگہوں کی دستیابی بارے تفصیلی بحث کی گئی ایم پی اے جارز عالم اگستین نے مسئلہ اٹھایا کہ جنگیہ مرسدو سے لے کر گوجمتہ تک کوئی بھی مسیحی قبرستان موجود نہیں ہے جبکہ یوہن آباد میں سب سے زیادہ مسیحی عبادی موجود ہے اسی طرح شہر خموشہ ایتھارٹی کے جو قبرستان مکمل ہو چکے ہیں ان میں اقلیتوں کے لئے بھی زمین کا حصہ رکھا جائے جبکہ یو سی کی صدہ تک فوکل پرسن موجود ہیں جو زمینوں کے نشان دہی کر سکتی ہیں ایم پی اے سونیا آشر نے کہا ہے کہ لاہور میں قائم بہار کلونی میں مسیحی برادری کی ایک بڑی تعداد رہائش پر زیر ہے اور اس کے ساتھ گرین ٹاؤن میں بھی مگر قبرستان کی جگہ نہ ہونے کے باعث بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمائندہ لوکل گورنمنٹ نے شہر کو بتایا کہ شہر خموشہ ایتھارٹی نے جتنے بھی قبرستان بنائے ہیں ان میں مذہب کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا بلکہ کسی کو بھی دفنایا جا سکتا ہے بڑے بڑے شہروں میں ایتھارٹی ان مسائل کا حل یقینی بنا رہی ہے کہ صوبائی وزیر اقلیتی امور ریمیٹ سنگھ اروڑا نے شرکہ کو یقین دلایا کہ اقلیتوں کے لئے قبرستانوں کی زمینوں کی نشاندھی کامل آج سے ہی شروع کیا جائے گا جبکہ محکمہ کی جانب سے قبرستانوں کی چار دیواری اور دیگر انتظامات کیے جا رہی ہیں انہوں نے ایڈیشنل سیکٹرین سانی حقوق رزوانان نوید کو محکمہ کی جانب سے فوکل پرسن نامزد کرتے ہوئے ایمپی ایس کو تاقید کی کہ قبرستانوں کے حوالے سے کسی بھی مسئلہ پر فوکل پرسن سے رافتہ کیا جائے اور مسیحی ہندو اور سکھ براثری کے لئے لازمی جگہوں کی نشاندہی کرائی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ حسن عبدال میں سکھ کمیونٹی کے لئے بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تاہم قبرستانوں پر سب کا حق ہے اس پر تحفظات دور کریں گے بلکہ تمام سٹیک ہالڈرز مل کر قبرستانوں کے مسائل کو حل کریں گے اور جلد اس حوالے سے فالو اپ اجلاس بھی ہوگا تاکہ معاملات پر پیش رفت کا بخوبی جائزہ لیا جا سکے یاد رہے کہ بابا فیل بوس کرسٹوفر نے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو مسئلہ قبرستان کے تحفظ اور نئے قبرستان کی الارٹمنٹ کے لئے درخواست دی تھی اس موقع پر بابا فیل بوس کرسٹوفر نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک ویڈیو بیان بھی کیا اس ویڈیو بیان میں انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں اس ویڈیو میں جی میں تمام اپنے مالے اپنے بھائیوں کو میں بابا فیل بوس کرسٹوفر سے کرتا ہوں آج میرا جل بڑی سوشی سے بڑا ہو ہے کہ آج سے تین ماہ پہلے میں نے اپنی قید قید مطرمہ مریم نوازی صاحبہ وزیراعلا پنجاب سے خصوصی طور پر دخواست کی کہ مسئل قوم کے جو پرانے قبرستان ہیں ان کو محفوظ کیا جائے اور جہاں جہاں جنار کی کمی ہے وہاں پہ جو سلطاری زمین ہے تو مسئل قومتہ یہ علاق کی جائے تو بھر سی ایم آفیس نے منورتی سرٹی کو کنوے کیا اور میں نے سینئر ممبر گوڑا پرینیوں اور اسی طرح میں نے ٹی تی سیر ایک خموشہ ان تمام لوگوں کے ساتھ قطع قطع پر لیکن لکھے اور اس کے بعد لکھے کہ دیٹا کلیکٹ کیا دیٹا دیا ٹی تی سیر ایک خموشہ سے اور آج خدا کا شکر ہے کہ وزیر اللہ پنجاب صاحبوں کے حکم پر میری درواز پر ایک کمیٹی میٹنگ ہوئی جس کی صدارت جناب رمیشنگ روڑا صاحب سبائی وزیر کلیشتی امور اور سیٹی کلیشتی امور و عمر رہے تیڈیشنل سیٹی جگٹی سیٹی اور سینئر نمبر گوڑا فرہ امور پنجاب اور اسی طرح سیٹی ایک خموشہ اور ایڈیشنل سیٹی ایڈی سی آر لہور نے اس میں نمائندگی کی اور ہمارے جو منورٹی کے تمام ہم پیشتے جس میں مانوالا ترجلیم صاحبو اور اسے کرا جانتا لہم دستین صاحبہ صاحبو اور شکینہ اکر صاحبہ اور سنوی اچھر صاحبالنگی شرکت کی اور بری اچھو نہیں کرنے بھی تو آپ کے پردل سے آپ سب بنا اپنی دعاوں میں یاد لکھیں یہ جنگ درہ ہے یہ قبرستانوں والا جو کام ہے یہ منسوبہ پایت اکرین تک پہنچ گیا اور آپ سب سے میری درہاست ہے کہ برائنی ربانی جہاں جہاں قبرستان کی ضرورت ہے آپ ہمیں وہ جہاں سے ادا کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں پجاب جورمیٹر آپ کے ساتھ ہیں مجھے اللہ پنجاب ملتمہ ملین مواشی صاحبہ اس کام کو ارخدار کے پر اپنے درد دکھو ہے وہ پہنے درد کنچائیں گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ایک میں آپ سب سے اور درخواست کرنا چاہتا ہوں میں آپ سب کی مقبت جیسے شکریہ دھا تھا اور مجھے پتہ بڑا پیان چاہتے ہیں میں آپ کا شکر دھار ہوں مجھے کام کرنا ہے آپ اور محسورہ جاکتا ہوں تو آپ نو سو میسیجو وچ سکتے ہیں وہ گھر موڑنی کا رہا ہوتا ہے آپ کو وہ دنائیڈ کے میسیج آرہے ہوتے ہیں مرحبانی کر کے آپ سب کی موافت میرے سر آنکھوں پر ہے تو مرحبانی کر کے آپ کی جب چلی میسیج آتے ہیں تو پھر مصروفی کی وجہ سے سب کی میسیج دیکھیں نہیں جا سکتے آپ کام کے اپنے دکھا میسیج ملے کریں مجھے خدا آپ کی خدمت کے لیے آپ کی نوکرے کے لیے لے کے آئے ہیں میں امامداری کے ساتھ دیلمنداری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم کی نوکری کرنا چاہتا ہوں تو مرحبانی کر کے آپ گسہ کیے بغیر یہ بودھ مورننگ اور بودھ نائیڈ کے معاملات سے مجھے رہائی بخشیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اچھی جو سروس ہے وہ اپنی قوم کو محیع کر سکھوں میری خدمات عربت آپ کے لیے حاضر ہیں اپنی قوم میں یاد رکھیں تاکہ اسی طلق دا مجھے قصر کے ساتھ اپنی قوم کے لیے اور اپنی قائد کی اپنی جمعہ پاکستانی ملسمنی قنون کی خدمت کے لیے سکھوان کریں شکریہ بہت بہت بہت